پانی بہت آ گیا ہمارے گھر بہت نقصان ہو گیا سارا پورا گھر میں پانی آ گیا تین بجے سے پوری رات ہو گئی ہمیں بچے تک کے رو رہے ہیں کبھی پانی نہیں آیا پورے سب رات بھر ایسی ہو گئی پانی وہ نکالتے ہوئے ساری چیزیں بے رہی ہیں کمروں میں بھی کمروں میں یہاں یہاں تک پانی سب نے پورے محلے نے دیکھا سارا سامان بھیگا پڑا ہوا ہے کوئی چیز نہیں فریش تک کے سب بے رہے تھے معلوم نہیں کدھر سے آیا یہ ہے کہ اس کا جو بھی مطلب نقصان ہوا ہے کہ غریب آدمی جیسا ہے اس کو صحیح کرا دیں پہلے نہیں آیا پہلے نہیں آیا پہلی دفعہ آیا بہتوں کا یہاں تک تھا یہ لوگ سب کھڑے میں یہ خود بتا دیں گا یہاں تک چار فٹ پانی تھا بہت زیادہ ہو گیا پیریج بریج سب لڑکھیں پڑے ہوئے تھے مطلب لہا فوڑنے تک کو بھی نہیں گئے یہ پڑے ہیں صندوق سب پانی میں بے رہے تھے دیوان سب پانی میں بے رہے تھے کھانے پینے کا سامان سب بے گیا نہیں یہی میں بھی کل اپنے گھر سے آئی ہوں کہانے پیپل والے گھر سے مجھے پتہ چلا کہ اتنا پانی آگے تمہارے بھانیوں گیا تو سب اتتے کندوں تک ڈوبے پڑے تھے یہ لوگ اور سب بچے بچے گیا کھڑے بے رو رہے تھے پی رہے تھے سب رو رہے تھے سب لوگ ایسی کے آنے میں تو ہم دونوں بیاں بیوی آئے ہم نے یہاں پر آنکے رات ڈھائی بجے تک پانی ملیچ کے گھنیوں میں لیکن پانی کم نہیں ہوا ہے اب صبح نو بجے سے آنکے جب بھی ہم پانی ملیچ رہے ہیں پانی نہیں کھنے نہ روٹی نہ پانی کچھ نہیں ایسی لوگ کھڑیں گی سب پہنے تک کپڑے تک سارے آدھے آدھے کواڑ میں پانی پہنے تک کپڑے نہیں سارے بھیگے پڑے میں یہاں بھیستر ہیں اس میں ہی پانی بھراوا ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مطلب جس میں وہ کل لیں ہاں کوڑ ستک نہیں ہے بچوں کے کوڑ ستک نہیں سب بھیگ گئے نہیں نہیں کبھی نہیں پہلی بارہ آیا ہے مامون شاہ ہیں اب تو فائی فائی کرا رہا ہے کچھ کرا رہا ہے مگر یہاں تو ابھی کچھ ایسا ہوا نہیں